بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا اور ڈاکٹ صاحب کا تعلق بہت کوئی آئی سے 32 سال پہلے کا ہے تو میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 28 مئی 1998 میں جس روز ایٹمی دھماکے کیے ہیں اس روز ڈاکٹ صاحب نے روانہ ہونے سے پہلے کیا کیا وہ بھی میں آپ کو آج اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اور ڈاکٹ صاحب کا اس دنیا سے چلے جانا پاکستان کا ایک علمیہ ہے اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قومی نقصان ہے آج میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ 1990 کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ایک انٹرویو چھپا اخوار تکبیر رسالے میں تو اس میں ڈاکٹ صاحب نے ایک تجویر پیش کی کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے جس مقاصد کے لیے میں پاکستان آیا تھا وہ اللہ کے فضل سے ہم پورے کر چکے ہیں لیکن اب میرا اگلا مشن جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ایسا ادارہ بناوں جس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان پیدا ہوں تو اس ادارے کے لیے میں کشاں ہوں لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ادارہ جلد سے جلد بنے جب ڈاکٹر صاحب کا یہ انٹرویو میں نے پڑا تو میں نے ساتھ کا بعد میں اللہ کا نام لے کر ایک مہم چلائی کہ ہم نے ایک بکس لیا اور اس بکس کے اوپر یہ لکھا تحفظ پاکستان فانڈ اور اپیل ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس کے نام سے میں نے جب وہ مشن شروع کیا تو سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر سے اس چیز کا آغاز کیا میرزاہ صاحب حنیف صاحب اشرب بردر والے فضلی صاحب یہ صابہ ہم ایک جگہ پر اکٹے ہوئے اور وہاں سے ہم نے اس چیز کا آغاز کیا اور پورے شہر میں ہم وہ بکس لے کر جگہ جگہ ہر دکاندار کے پاس گئے اور یہ تقریباً 20-25 دن کی یہ میند تھی کہ ہم نے اس وقت 8000 رویہ جو ہے وہ اکٹھا کیا تو وہ جو بکس تھا اس کی چابی میرزاہ صاحب کے پاس تھی اور حنیف صاحب جو ہے ان کے پاس تو یہ تحریکیں یعنی یوم پاکستان کے روز جب یہ پروگرام ہو رہا تھا تو اس میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ یہ بکس کھولا جائے گا جب بکس کھولا تو اس میں کاش 61000 روپیہ اس میں جمع تھا جو میں نے ڈاکٹر قدیر صاحب کو پہلا خط لکھا کہ ہم نے آپ کے اس ادارے کے لیے جس کا آپ نے تقبیر میں ذکر کیا ہے کہ میں ایسا ادارہ بنانا چاہتا ہوں جس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان پیدا ہوں تو وہ اس کی ابتدا ہم نے کر دی ہے ہمارے پاس اس چیز کے لیے ایک آٹھ ہزار روپیہ جمع ہو گیا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ پیسے ہم آپ کو کس نام سے ڈرافٹ بنا کر بیجے ڈاکٹر صاحب کا جواب آیا آج بھی میرے پاس ان کا جواب جو ہے وہ بالکل محفوظ شکل میں ہے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی آپ جو ہے وہ بڑا خوصلہ افضا جواب تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ایٹومی ٹکنالوجی کے لیے یہ کہوٹا کے پاس فانڈ بہت زیادہ ہے لیکن میں جو ادارہ بنا رہا ہوں اس کا نام غلام اسحاق خان انسیٹیوٹ ہے تو آپ یہ جو پیسے ہیں یہ اگر آپ اس کا ڈرافٹ بنانا چاہتے ہیں تو غلام اسحاق خان انسیٹیوٹ جو ہے اس کے نام سے اس کا ڈرافٹ بنا کے بھیج دے تو میں نے وہ ڈرافٹ جو ہے وہ بنا کے ڈاک صاحب کو بھیج دیا اور اس کے بعد ڈاک صاحب نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کے عوام کی طرف سے پہلا آتیا تھا جو ہمیں ملا اور اس کے بعد مجھے یہ حوصلہ ملا کہ میں اس کام میں ہمتن مطروف ہو گیا اور پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے سے مجھے ایک وقت میں یعنی دو کروڑ رپیہ بھی ایک شخص نے دو کروڑ ڈالر اس نے سرمایہ فراہم کیا اس ادارے کیلئے تو یہ ادارہ ہم نے وقت سے پہلے اللہ کے حکم سے یہ تکمیل کو پہنچ گیا اور آج ترانوے سے یہ ادارہ جو ہے وہ تعمیر ہو گیا اور چورانوے سے وہاں بقیدہ طور پر جو ہے وہ سائنس دان جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو گیا وہاں ہماری جو یہ انسٹیٹوٹ تھا اس نے بقیدہ طور پر کام کر دیا اس کے بعد ڈاک صاحب کے ساتھ ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا کہ خطو کتابت کا اور ڈاک صاحب میرا خیال میں یہ شاید ادار مجھے ہی جاتا ہے کہ سب سے پہلے ڈاک صاحب کو جو میں نے پہلا خط لکھا اس میں میں نے موسن پاکستان کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیے اور اللہ کے فضل سے وہ آج پورے پاکستان کے ہر شہری کی آواز ہے اور ڈاک صاحب جو ہے ان کے ساتھ خطو کتابت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ڈاک صاحب سے ملاقاتیں جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی تو اسی طرح ان کے ساتھ سلسلہ رفاقت جو ہے وہ بڑھتا رہا تو ڈاک صاحب جو ہے وہ اتنا زیادہ یعنی مجھ سے محبت کرتے تھے یا پیار کرتے تھے کہ جب بھی میں ان کو فون کرتا تو وہ مجھے آگے سے جو ہے وہ شاد کہہ کر پکارتے اور میرے لیے یہ بہت بڑا عزاز تھا کہ ان کے پاس میرا نمبر جو ہے وہ فیڈ تھا تو اس طرح حالات جو ہے وہ بڑے ہی اچھے ہمارا جو ہے وہ ہوتا رہا میں ہر دفعہ حوصلہ بڑھاتا رہا اور غریب آدمی ہوں رقم تو میں کوئی زیادہ نہیں دے سکتا تھا لیکن ہر جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ میں نے ڈاک صاحب کی وقالت جو کر سکتا تھا وہ اس کے لیے میں نے ہمارا کوشش کی اور ڈاک صاحب کی یہ محبت تھی کہ وہ ہمیشہ میرے ہر خط کا جواب بڑی بقیدگی سے دیتے رہے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جس روز ڈاک صاحب چاگی جا رہے تھے ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے این اسی روز 28 مئی 1990 کو چکلالا ائرپورٹ سے وہ روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے پوسٹ بکس میں خط ڈالا اور وہ خط جو ہے وہ آج میرے پاس میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے بمی لفافے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ خط آج بھی میرے پاس ایک یادگار کے طور پر ہے کہ یہ خط میں نے یہ ڈاک صاحب نے اس کے کچھ حصہ جو ہے وہ تو ٹائپ ہے اور نیچے جو انہوں نے اپنا تحریر کی اپنے کلم سے وہ میرے لیے یہ الفاظ ایسے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ یہ چند الفاظ ہیں جو ڈاک صاحب نے میرے لیے لکھے کہ برادرم آپ سے اپیل ہے کہ آپ اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اور میرے لیے میرے خیال میں یہ بہت بڑا عزاز تھا تو اس روز ڈاک صاحب نے وہ کیا اور اسی روز دھماکے ہوئے اور یہ خط جو ہے یہ اٹھائیس مائی کو انہوں نے پوسٹ کیا تیس مائی کو یہ خط سادقہ بعد میں مجھے ملا تو یہ اللہ کی ذات کا یہ سان ہے اس کے بعد پھر ڈاک صاحب نے کو میں نے جب کامیابی کے لیے خط لکھا کہ ڈاک صاحب اللہ نے ہمیں بہت بڑی کامیابی دی ہے ہم ایک پہلا اسلامی ایٹ میں ملک بنے ہیں تو اس کے جواب میں ڈاک صاحب نے جو تحریر کیا وہ بھی میرے پاس محفوظ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی کامیابی ہے میں جس مقصد کے لیے پاکستان آیا تھا اللہ کے فضل سے میرا وہ مقصد جو ہے پورا ہو گیا تو اس طرح ڈاک صاحب جو ہے انہوں نے پاکستان کے لیے ان کی جو محبت تھی جو ان کا اصار تھا پاکستان کی دفاع اور پاکستان کے خوشحالی کے لیے انہوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کام کیا اور ایک ایسا ملک جو سوئی تو نہیں بنا سکتا جو جس کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے ایٹم بم بنانے کے لیکن اس چیز کے باب یود ڈاک صاحب کی محنت کا یہ عالم تھا کہ ہم نے یعنی دنیا میں ایک تھلکہ مچا دیا جب ہم نے ایٹمی دماغے کیے تو پوری اسلامی دنیا جو ہے اس کا سرفخر سے بلا دو گیا آج وہ عظیم محسن پاکستان آج ہم میں موجود نہیں ہیں اور ہمیں ان کا انتہائی دکھ ہے اور اس دکھ کی گھڑی میں میں تمام اہل پاکستان سے امید کرتا ہوں کہ وہ سب کے سب اپنی دعاوں میں ڈاکٹر عبدت قدیر خان کو یاد رکھیں گے اور ان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کریں گے وہ ہماری قوم کا عظیم سرمایہ تھے جو آج ہم میں موجود نہیں میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ہم سب کو یہ اس پاکستان کی حفاظت اور اس پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بہت شکریہ بہت شکریہ